الحمدللہ کل ہم نے آیت نمبر چوتر تک ترجمہ پڑھ لیا تھا ہماری تفسیر درنال میں رہ گئی تھی تو آج ہم پہلے تفسیر بیان کریں گے آیت نمبر ستر تلے کے آخر تک اگر وقت باقی بچا پھر انشاءاللہ ترجمہ جو ہے وہ بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو آم پڑھ رہی تھی واللہ خلق سم یتوفاكم ومینکم من یردو الی ارزل عمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر واللہ خلق سم یتوفاكم ومینکم من یردو الی ارزل عمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر اس میں اللہ تعالی نے انسان کے اندر انی حالات کو گفتگو کا حصہ بنایا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے انسان کے مختلف جو احوال ہے وہ اس میں ذکر کیے کہ پہلے انسان جو ہے یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے پھر جوان ہوتا ہے اور پھر بڑاپے کی شکل میں آ جاتا ہے تو یہ مختلف ادوار جو ہے یہ انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں اور پھر آگے یہ بات بتائی گئی کہ جو ضعف اور بڑاپے کی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اور مختلف قسم کی دعائیں جو اگل بھی آپ کے سامنے بیان کر دی اللہم اینی اعوذ بی کا من البخل والکسل ومن سوء العمر ومن ارزل العمر من سوء العمر بری عمر سے ومن ارزل العمر اور رضی العمر سے آپ نے پناہ مانگی ہے انسانی زندگی کا دوسرا اور بہترین دور جو ہوتا ہے وہ چالیس سے ساٹھ تک کا ہے اس کے بعد تیسرا دور بڑاپے کا ہوتا ہے جو کہ پچھتر سال کی عمر تک چلتا ہے تو جو اس عمر کو پہنچ جائے گویا کہ اس کا ارزل عمر شروع ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ ارزل عمر یہ اسی سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے تو اسی حصے کی متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تم میں سے بعض وہ ہے جن کو رضی العمر کی طرف لتایا جاتا ہے اس عمر میں پہنچ کے انسان کے جو قوہ ہوتے ہیں آزا جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا کبھی میدہ خراب کبھی پشاب کی تکلیف کبھی آنتوں میں تکلیف کبھی دانتوں میں خرابی زماد اور بنائی طور پر جواب دے دیتی ہے انسان صرف بیکار ہو کے رہ جاتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزل عمر سے خدا کی پناہ مانگی ہے وصل کام کاج اور عبادت الہی کے لیے درمیانہ جو درمیان والی عمر ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات آدمیوں کے بارے میں بشارت سنائی کہ ان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان میں وہ جوان بھی شامل ہے جس نے جوانی کی عمر عبادت میں گزاری جس نے جوانی کی عمر کس میں گزاری عبادت گم میں گزاری بڑاپے کی عمر جو ہے وہ ہر آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کافی شعارہ نے اس بارے میں بھی کافی باتیں کہی ہیں اہد شباب ہے زندگانی کا مزہ تیری میں کہا ہے وہ جوانی کا مزہ یہ بھی کئی دن میں فسانہ ہوگا باقی ہے جو باتوں میں کہانی کا مزہ تو بہرحال زندگی کا درمیانی عرصہ ہی بہترین عرصہ حیات ہے جس میں انسان کمال حاصل کر سکتا ہے علم اور ہنر سیکھ سکتا ہے عبادت اور ریاضت کر سکتا ہے ہر محنت طلب کام اسی عمر کی حصے میں کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو تمہیں پیدا کیا پھر موت تاری ہوئی اور درمیان میں ارزل العمر کا دور بھی آتا ہے جبکہ انسان کی حالت ہوتی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ فَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَا کہ علم ہو جانے کے بعد کچھ نہیں جانتا حافظہ خراب ہو جاتا ہے شباب یعنی جوانی کی حالت میں جو کچھ یاد تھا وہ بھول چکا ہوتا ہے یعنی علم ہونے کے باوجود بھی علم ہو گیا ہے شاب دو قادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے اس امت میں کامل لوگ بھی پیدا ہونے کے بعد پھر ناکس لوگ پیدا ہونے لگیں گے بظاہر یہی حال نظر آتا ہے پورو نے اولا کے لوگوں کے حالات پڑھی اور پھر آج کے زمانے کے ساتھ ان کا مقابلہ کی تھی ہے انفرادیت، اجتماعیت، اخلاقیات اور عبادت ہر اعتبار سے روزانہ ہم تنزل کی طرف جا رہی ہیں اتحانوی صبر متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے تعلق رکھے گا اس کی درس اور تدریس میں مصروف رہے گا اللہ تعالیٰ اس نسیان کے مذکورہ عارضے سے محفوظ رکھے گا قرآن مجید کی برکت سے اس کی یاداشت قائم رہے گی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے ان اللہ علیم القدیر بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جاننے والی اور قدرت تامہ کی مالک ہے تمام تغیرات اور تصرفات اسی کے اختیار اور قدرت میں ہیں بات سمجھ آگئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ نشانیہ بیان کی جو اس نے انسان کے اندر اور بیرونی دنیا میں پیدا فرمائی ہے اسی مضمون کو شرک کی تردید میں بطور دلیل پیش کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکیرہ کیا تو آیت نمبر اکتر سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مطالق فرمایا کہ وہ اس کے انعامات کی ناقدری کرتے ہیں حالانکہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے حالانکہ ان نعمتوں کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے انسانیت کو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا اللہ تلنے اپنے ایسان بید واللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق واللہ فضل اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر فر رزق اور رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے رزق کے دروازے ایک جیسے پشادہ نہیں کیے بعض کو زیادہ روزی بھی ہے بعض کو کم اور اس کمی بیشی کی حکمت اور مصلحت یہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو روزی پہنچانے والا ہے یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے دوسری جگہ سراحتاً فرما دیا وَلَوْ بَسْتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءَ اگر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے لیے روزی کے یہ ایک سا دروازے کو شادہ کر دیتا تو وہ زمین میں بغاوت کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق روزی نازل فرماتا ہے کسی کو زیادہ مال دے دیا کسی کو کم کسی کو آفیسر بنا دیا کسی کو ماتحت بنا دیا حدیث شریف میں عدم علیہ السلام قاضی کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی تمام روحوں کو متمثل کر کے ان کے سامنے پیش کیا تو ان میں فرق نظر آتا تھا عدم علیہ السلام نے بارکاہِ الہی میں عرض کیا لَوْ لَا سَوَّيْتَ بَيْنَا عِبَادِكِ کہ تُو نے اپنے بندوں کے درمیان برابری کیوں نہیں رکھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں سب کو یقصان کر دیتا تو کوئی شخص میرا شکریہ ادا نہ کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذہنی قوة جسمانی ظاہری اور باطنی طاقت ایک جیسی نہیں رکھی اس لیے ان کے علم اور عمل میں بھی فرق ہے اور پھر ان کی روزی کا سلسلہ بھی کم و بیش رکھا ہے کوئی امیر اور امیرتر ہے اسی طرح کوئی غریب اور غریب تر ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب اپنے سے زیادہ نعمت والے کا خیال آئے تو اس کی طرف نہ دیکھو بلکہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی بہت سے لوگوں بھی فضیلت دی تم مال اور اولاد میں ان سے بہتر ہو وہ یا تم سے کم تر لوگ بھی موجود ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیق نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو فرق رکھا ہے وہ بلکل فطری ہے جس طرح اس اعداد اور محنت میں فرق ہے اسی طرح روزی بھی برابر نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے روزی زیادہ دی ہے اس کے ذمہ حقوق بھی زیادہ ہے سنانچہ ہم سورہ روم میں پڑھتی ہیں فَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِنَ وَبْنَ السَّبِيلِ رشتداروں مسکنوں اور مسافروں کا حق ادا کرو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو پھر یہ حقوق بھی پورے کرو ورنہ تم سے پوچھا جائے گا مال میں مختلف قسم کی حقوق ہے کوئی فرض کوئی واجب اور کوئی نفل اگر کسی مالدار کے قریبی رشتدار محتاج ہے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ان کی مدد کرے تاکہ وہ بھوکے ننگے نہ رہیں عام معاشرے میں بھی یہی قانون ہے اگر دولتمند غریب کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو جو صاحب حیثیت ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اسے اپنے مال کا حساب دینا ہوگا تو اس نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا وَلَّتَلَنِ مَال کے حصول اور خرچ دونوں کے لئے قانون مقرر کیے ہیں حلال اور حرام کا امتیاز رکھا کمانے اور خرچ پر بعض پابندیاں آئیت کی من مانے طریقے سے کمانے کی اجازت نہیں دی بلکہ فرمایا فَتَّقُ اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ اللَّهَ تَلَسِ دَرُو اور حلال روزی جو ہے وہ تلاش کرو اُطْلُبُ الرِّزْقَ فِي خَبَائِ الْأَرْضِ زمین کے کونے میں جہاں بھی ممکن ہو روزی تلاش کرو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہاڑوں دریاؤں سمندر میں رسکِ حلال کی تلاش کے لئے نکل جاؤ زمین اور پہاڑوں سے مادنیات نکلتی ہے دریاؤں اور سمندروں سے مشلی کا شکار اور قیمتی موتی حاصل ہوتے ہیں زمین کے اوپر مختلف قسم کے اناج اور پل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں انسان کو ترہ ترہ کے کاروبات ہوتے ہیں یہ سب روزی کے ذریعے ہیں حلال رزق میں حرام کی ملاوٹ نہ کرو حیاشی فحاشی اسراف بیلڈنگ سازی کی وجہے معاشرے کے کمزور لوگوں کا سہارہ بنو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا اس پہ فابندیاں آئی تھی اگر اپنے تمام معاملات دائرہ قانون کے اندر رہ کے سر انجام دو گی تو کامیاب ہو جاؤ گے تو جن لوگوں کو ہم نے زیادہ روزی دی ہے مال اور ذر کی فراوانی دی ہے ان کا معاملہ ایسا ہے پس وہ لوگ جن کو دوسروں پہ فضیلت دی گئی ہے وہ نہیں چاہتے کہ اپنا مال اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنا مال اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ بھی ان کے برابر ہو جائے مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے غریب خدام بھی اس کے برابر حیثیت کے مالدار ہو جائے کوئی فیکٹری اپنے مزدور کو اپنا ہمپلن نہیں دیکھنا چاہتا کوئی زمیندار جاگیدار اپنے مزارے کو اپنے برابر بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا نہ کوئی حاکم برداشت کرتا ہے کہ اس کے سارے ماتح اس کی حیثیت میں برابر ہو جائے ظاہر ہے کہ ہر قسو ناقس ایک جیسے ہو جائے تو ایک بیسے کے کام کون کرے گا دنیا کا نظام کیسے چلے گا گویا اس طرح کی تقسیم غیر فطری ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مسئلہات کے مطابق ہر شخص کی استعداد قوت اور علم میں فرق رکھا ہے تاکہ بنی نوعی انسان ایک دوسرے کے کام آسکے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تفاوت قائم کر کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے انکار کرتے ہیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا نعمت کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ اس کی مہربانی سے اسے نعمت حاصل ہو گئی اس کی نعمت مہربانی سے اسے کیا ہو گئی نعمت حاصل ہو گئی پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو شرک کے خلاف دلیل بنایا ہے کہ انسان تو اپنے ہمجنس انسانوں کو بھی اپنے برابر آتا نہیں دیکھ سکتا سے جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر شرک ٹھہرائے جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نعمت کی قدردانی کرو اس لیے حکم نہیں دیا کہ تم اپنا سارا مال تقسیم کر کے اپنے سے کم تر لوگوں کے برابر ہو جاؤ بلکہ فرمایا کہ اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حقوق ادا کرو بے شک درمیان میں تفاوت جو ہے اس کو قائم رکو کہ تم پہ اللہ کیا انعام ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نوعی اور شخصی بقاہ کا انتظام کر کے انسان پہ بہت بڑا احسان فرمایا واللہ جعال لکم من انفسکم ازواجہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے ہی جانوں میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا فرمائے تمہاری بیویاں بنائیں اور پھر ان بیویوں میں سے تمہارے بیٹے اور پوتے جو ہے پیدا فرمائے واللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بقاہ کا یہ انتظام فرما دیا کہ مردوں اور عورتوں کے جوڑے پیدا کیے پھر ان میں سے ان کی اولادوں کو پیدا کیا تو اس طرح انسانیت جو ہے قیامت تک چلتی رہے گی حفظ کا معنی خادم غلام یا سسرال والی بھی ہوتا ہے لیکن عام مفسرین اس کا معنی پوتے کیا ہے نسلی انسانی کی بقاہ کی یہی صورت ہے کہ ہر فرد ہر انسان فانی ہے اپنی وقت مکمل کر کے عمر پوری کر کے مر جاتا ہے تاہم اگر اس کی اولاد ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو اس دنیا میں میری اولاد تو موجود ہوگی اس کی تسلی کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے بعد بھی میرا ذکر خیر ہوتا رہے گا نیک اولاد اپنے آبا و اجزاد کے لیے دعائیں بھی کرتی ہے اور یہ بھی اس کی بقاہ کی ایک صورت ہوتی ہے اسی لیے اولاد کی خواہش کو بھورا نہیں کہا گیا بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے حضی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب حبلی بن الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد اتھا فرما حضر کریہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب لا تذرنی فردہ و ام تخیر الوارثین تو نیک اولاد باپ دادا کی نام کو زندہ رکھتی ہے پھر آگے فرمایا ورزقکم من الطیبات تمہیں پاک چیزوں کی روزی عطا فرمائی ہر انسان خوراک کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ نے اناج اور پل پیدا کر کے انسان کی شخصی بقاہ کا انتظام بھی کر دیا اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پھر آگے کیسی چیز ہے جس پر انسانی اور حیوانی زندگی کا دار و مدار ہیں حتیٰ کی اللہ تعالیٰ کی پاک نبی بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما جعلناہم جسد اللہ یأکلون الطعام ہم نے انبیاء کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو تو ایک زمانے تک انسان کی شخصی بقاہ کا انحصار رزق پہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتنے احسانات کی ہے تو اس کے باوجود یہ لوگ باطل پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی آتا کیے ہوئے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو یہ کتنے افسوس کا مقام ہے تو نسل انسانی کی شخصی اور نوعی بقاہ کا انتظام تو میں نے فرمایا ہے مگر ان لوگوں کی حالت یہ ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئَهُ وَلَا يَسْتَفِعُونَ یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے زمین اور آسمان سے کسی روزی کے مالک نہیں ہے روزی پہنچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے وَلَا يَسْتَفِعُونَ اُنہا اُن کے پاس اختیار ہے طاقت ہے نہ بارش برسا سکتے ہیں نہ زمین کے ذریعے نہ آج پل اور سبزیاں پیدا کر سکتے ہیں نہ زمین میں ان کے تصرف ہے نہ فضا میں کوئی دخل ہے انہیں یہ کسی چیز کے مالک بھی نہیں ہے تو پھر یہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہرا کے ان کی عبادت کی جائے عبراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُنِ اللَّهِ لَيَكُمْ لِكُنَ لَكُمْ رِزْقًا فَبْتَقُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقًا کہے لوگوں تم اللہ کے علاوہ جن دوسروں کی عبادت کرتے ہو ان کا رزق میں کوئی اختیار نہیں ہے اس لیے اللہ ہی کے بات سے رزق تلاش کرو تمام اسباب رزق جو ہے اس کے قبض قدرت میں ہے تو ہمیشہ اسی کی طرف رجوع کیا کرو اس نے اپنی اختیارات جو ہے کسی مخلوق کو تقسیم نہیں کیے جبکہ مشرقین عرب کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بعض ہستیوں کو اختیارات تفیز کر کے انہیں اپنا شریک بنا لیا ہے تو وہ حج کے دوران تلبیہ میں لبائک علا شریک علک لبائک علا شریک علک اس کے بعد اضافہ کرتے تھے اللہ شریکن ہوا لکا تملکوہو وما ملک کہ اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جسے تُو نے خود اختیارات دے کے اپنا شریک بنا لیا ہے بعض مشرق غیر اللہ کی عبادت کا یہ جواز پیش کرتے تھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقبول بندے ہیں اس لیے ان کی عبادت کے ساتھ ملکے ہماری عبادت بھی قبول ہو جاتی ہے بعض یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بلند و بالا ہے ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی لہذا ہم ان کے واسے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام باطل عقائد کی تدید فرمائی تو بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائراز تعلق قائم ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور ارادے سے جو چاہے کرتا ہے وہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے بعض اوقات اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کام فرشتوں کے ذریعے کراتا ہے تو برائراز تعلق تو ثابت نہ ہوا اس زمن میں عرض ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار دیا نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں وہ معمور من اللہ ہوتے ہیں وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے انہیں از خود کسی کی حاجت روائی اور مشکل کوشائی بارش برشانے یا پھل اگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے تو جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسری اسی کو محفوق الاسباب پکارے گا اس سے امید وابستہ کرے گا وہ مشرک ٹھہرے گا تو فرمایا ایسی مثالی بیان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے کسی حاکم پر اختیار کرتے ہو جس طرح بادشاہ ہوتا ہے اس کے وزیر ہوتے ہیں اس کے مشیر ہوتے ہیں اور ان کے بغیر بادشاہ جو ایک پہ کام نہیں کر سکتا اور ان کے بغیر جو ہے وزیر کے بغیر مشیر یا مسائق کے بغیر بادشاہ تک کوئی رسائی عاصل نہیں کر سکتا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تک بھی اس کے مقرب کے بغیر پہنچ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے تو یہ تمہاری خامخیالی ہے اللہ کیلئے ایسی مثالیں مت بیان کرو کیونکہ اس کا فرمان تو ہے مصیبت زدہ کی پکار کو کون سنتا ہے اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے کہ اللہ کی ساتھ کوئی اور معبود ہے نہیں بلکہ وہی برائراز پکار کو سنتا ہے تکلیف کو دور کرتا ہے کوئی نبی ولی جن فرشتہ اللہ کی درمیان واسطہ نہیں ہے نہ اس نے کسی کو اختیار دے رکھا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لئے ایسی مشرکانہ مثالیں مت بیان کرو ان اللہ یعلمو وانتم لا تعلمون ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہذا اس کی حکمت میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو لہذا اس کی حکمت میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو تو یہ ان آیات کی تفسیر تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی امید کرتا ہوں کہ تفسیر سمجھ آگئی ہوگی آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین